اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین ایک بار پھر اسلامیک انفو اینڈ ہیلت میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے بندش کا وظیفہ اور یہ مخصوص کاروبار کی بندش اولاد کی بندش اور رشتے کی بندش کے لئے ہے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بندش ہوتی کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ہم سے جلتے ہیں تو وہ کچھ عملیات کے ذریعے کسی کام کو بند کر دیتے ہیں جیسے کاروبار کو بند کر دینا کاروبار کے درمیان رکاوٹ ڈالنا رشتوں کے درمیان رکاوٹ ڈالنا اولاد نہ ہونے کی رکاوٹ ڈالنا اس طرح کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں کسی چیز کو بند کر دینے کا نام بندش ہے تو اس کو دیکھیں گے آج ہم اور اس کا وظیفہ دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھ کے کون سا وظیفہ کر کے آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس بندش کو دور کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر جو بھی وظائف بتایا جاتے ہیں ان کی اجازت عام ہوتی ہے اسی طرح اس وظیفے کی اجازت بھی عام ہے یعنی کوئی بھی شخص اس وظیفے کو آرام سے کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان وظائف بتائیں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اکثر وقت حسد کرنے والے لوگوں سے دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی اور وہ دوسروں پر جادو تعویزات کے ذریعے بندش لگوا دیتے ہیں جیسا کہ کاروباری بندش لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ اولاد کی بندش اس کے لیے آسان وظیفہ کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگیں کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کو اس سے نجات دلا سکتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات مل جائے گی ہر قسم کی بندش دور کرنے کے لیے یہ عمل لا جواب ہے گیارہ دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مضمل ایک مرتبہ پڑھیں چاروں کل اور آیت الکرسی دونوں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اول آخر دروش شریف پڑھیں میں پھر سے روپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے یعنی کہ اول میں دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مضمل کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو چاروں کل ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے گیارہ دفعہ اور پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے گیارہ دفعہ اور پھر آپ نے گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے یہ سب پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لیں اور جو پانی آپ آج مثال کے طور پر کسی پانی پر دم کر رہے ہیں اسی پانی پر پھر تیسرے دن اسی پانے پر پھر سے دم کریں پانی آپ اس کے اندر مزید پانی ڈالتے جائیں اور اس کی مقدار بڑھاتے جائیں جیسے جیسے وہ کم ہوتا جائے آپ کے استعمال میں آتا جائے استعمال ہوتا جائے آپ اس کے اندر مزید پانی ڈال کے اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں اس پانی کو اس نیت سے پیئیں میرے اوپر جو بھی بندش ہے وہ دور ہو جائے اللہ پاک اسے ختم فرما دے کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر لگا کے اپنے چیرے پر لگا لیں انشاءاللہ گیارہ دن کے عمل سے آپ کی تمام بندش ختم ہو جائے گی بہت ہی زبردست قسم کا عمل ہے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ ہمارے فیس بک کے پیج پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ